جنابِ امیرِ مواویہ بیٹھے تھے اور امامِ حسن آپ کے پاس موجود تھے کیونکہ آپ کو اس بات کا علم ہے مولا علی میرے کریم آقا نے فرمایا انا مدینہ تلعلم و علیم بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ اور مولا علی سے جو بھی سوال پوچھا جاتا آپ فوراں جواب دیتے ہیں جو بھی سوال لیا تھا فوراں جواب دیتے ہیں حالانکہ اسی ہزار مخلوق ہے اس کائنات درندے پرندے چرندے انسان ہیمان اڑنے والے چلنے والے رینگنے والے بیٹھنے والے پتھروں کے اندر پتھروں کے اوپر پانی کے اندر پانی کے نیچے کہاں کہاں اسی ہزار مخلوق اور مولا علی کو ہر ہر مخلوق کے بارے میں صرف زمین کی نئی آسمان کی مخلوق ہے جتنے عالم ہیں ہر عالم کی ہر مخلوق کا علم تھا کیونکہ حضور نے فرمایا علم کا شہر علی کا دروازہ یہ ربیہ قدر لوگ سوال کرتے ہیں آپ فوراں جواب دیتے ہیں فوراں جواب دیتے ہیں اب اسی ہزار مخلوق پھر اوپر نیچے ساری جرگنوں لا تدار نہیں گن سکتے ہیں مگر علی کو علم ہے سوال پوچھنے والے آئے کہتے ہیں بتا سکتے ہیں وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں جو انڈے دیتے ہیں کیونکہ اب علی نے مشکل کو شائع کر دی ہے اس لئے اب سوال تیرے میرے لئے مشکل نہیں دا اب تیرے اور میرے علی نے یہ نہیں گنوایا یہ 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 بلکہ ایک ہی جملے میں جواب دیا کہاں جن کے کان باہر ہوتے وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں دوسرا بندہ کھڑا ہوکہ یہی کہتا ہے میرا بھی سوال یہی جواب مجھے بدل دے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا علی کے پاس جواب ہے آپ نے فوراں بدلا کہا جو دودھ پیتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو دانہ چلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں تیسرے بندے نے کہا سوال میرا بھی یہی جواب بدل دیں آپ نے کہا جو خوراک چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں گرامی قدر لا جواب ہو گئے اور یہی بات حضرت امیر معاویہ نے پوچھی امام حسد سے کہ کیا آپ میں بھی اپنے مالد والی یہ سخت ہے کہ بغیر دیکھیں آپ جواب دے دیں کہاں ہے پوچھئے کہاں جس خجور کے نیچے بیٹھے اس کی خجوریں کتنی ہیں آپ نے کہا چوبیش ہزار چار سو چوبی جناب امیر معاویہ نے کہا ان کو اتارو اتارا گیا کہاں گنو گنی گئی نہ ایک کم تھی نہ ایک زیادہ تھی یہی میں کہہ رہا ہوں کل کا جمال جنگ کے شہرے سے ہے آیا مسند پہ ہے حضرت نظارہ علی کا ہے علی کے بیٹھے بیٹھے آج نعرہ لگاؤ گے نعرہ ہے دری جب دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہے دری آج پتا چل جائے سیصل آباد میں نشات آباد میں علی کے دیوانے بول رہے ہیں نعرہ ہے دری چار ایسی باتیں جو مجھے کہاں لے کے جائیں گی یہ نہیں مجھے پتا مگر گھر مجھے ذکر مجھے علی کے گھر کا کرنا ہے اور شاید ذکر کرتے کرتے میں اس در کے نوکروں کی طرف اپنی گفتگو کو بھڑا دوں کرام یہ قدر چار ایسی باتیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں اور یہ چاروں زیادہ تر بچوں میں ہوتی بڑوں میں بھی ہو سکتی مگر ہوتی زیادہ بچوں میں اور اللہ کو بڑی پسند ہے جن میں پہلی بات یہ کہ بچوں میں بغض نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ یہ آپس میں لڑ پڑے تو جلدی مان جاتے ہیں تیسری بات یہ مٹی سے کھیلتے مٹی کے مکان بناتے اور خود ہی تھوڑی دیر بعد توڑ دیتے مطلب کہ ان کو مٹیریل سے پیار نہیں ہے کوٹھنیوں سے پیار نہیں ہے بنگلوں سے پیار نہیں ہے ادھر بنایا ادھر توڑ دیا اور چوتھی بات انہوں نے جب کوئی چیز لینی ہو اپنے بڑوں سے تو رو کے مانگتے ہیں اور بڑے روتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر ان کو ڈے دیتے ہیں اور ادھر کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے رو کے کچھ مانگے تو وہ مالک ادا کر دیتا ہے رو کے کوئی مانگے تو اسے ادا کر دیتا ہے آج کون ہے جو مالک سے لینے آیا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے شبحاندہ بولو گرامی قدر یہ چاروں باتیں بہت سے لوگوں میں ہوں گی مگر مجھے ایک ایسا بندہ نظر آتا ہے میں نے طریق کی کتابوں میں کیسے غلام کو پڑا ہے جس میں یہ چاروں باتیں شامل تھی اور نام اس کا میں نام لوں تو سبحان اللہ ضرور کہنا نام اس کا حضرت گحلول ہے یہ بادشاہ وقت حرون رشید کا رشتے دار ہونے کے باوجود یہ مٹی میں کھیلتا رہا ہے یہ ریت کے مکان بناتا رہا ہے یہ اتنا امیر ہونے کے بعد باوجود کے مکان کو چھوڑ کر بچوں کے شاہر کھیل گود میں مصروف رہا ہے اس کو میٹیریل سے پیار نہیں ارے یہ لڑتا ہے تو فوراں مان جاتا ہے ارے یہ وہ ہے جس میں بغز نہیں یہ وہ بحلول جو مکان بیچ رہے جنت کے کھوٹے مٹی کے ریت کے بنا کے حرون رشید کی بیوی جس کا نام ہے زبیدہ یہ زبیدہ وہ ہے جس نے اپنے ملک سے ہانچیوں کے لیے شہر مکہ میدانِ ارفات میں ایک نہر جاری کی کہ لوگ اس سے پانی پیئیں آج بھی میدانِ ارفات میں وہ نہر موجود ہے جو کئی میل تک جاتی ہے اور اپنے ملک سے پانی ہانچیوں کے لیے اور جب اس کے سامنے حساب کتاب رکھا گیا تو اس نے وہ سارا حساب پانی میں بہا دیا اور کہا تم میرے لیے بس یہ دعا کرو کرو کہ میں اس نہر کا حساب تم سے نہیں لیتی اور میرے مالک سے کہنا کہ کل قیامت والے دن زبیدہ سے میرے گناہوں کا حساب نہ لے میں روایات سے بڑا ہٹ کے چل رہا ہوں گرامی قدر سبحان اللہ میں معذر چاہتا ہوں بس یہ پرچی آگی میں نے بائیں ہاتھ سے یہ نظرانہ لے لیا باہر کہہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں گرامی قدر یہ وہ بحلول ریت کے کوٹھے بنا رہا آج میں تجھے علی کے گھر کے نوکروں کی بات بچاتا ہوں علی کے گھر کے نوکروں کی بات بچاتا ہوں زبیدہ اپنے شہر کے ساتھ گدری ہے اس نے بحلول سے پوچھا کیا کر کہ میں جنت کے مکان بنا رہا اس نے کہا کتنے میں دوگے اس نے کہا دس در ہم لے لو اس نے کہا دس در ہم دو مکان لے لو زبیدہ میں کہا یہ لو اس نے ریت اٹھائی کہا یہ لو یہ گھر لے آئی حرون رشید پورے رستش اس سے لڑتا رہا ہے یہ کیا بات ہو وہ تو مجنو پاگل ہے تو دیکھ تو سیئی اپنی شان دیکھ اپنی شوقت دیکھ اپنا مقام دیکھ تو وقت کے بادشاہ کی بیرہ میں اور ساتھ یہ کیا لے گیا آگی کہ چھپ کرو خوش ہو گیا ہے دیوانہ ہے خوش ہو گیا پھر آئیے رات پڑیے ارے حرون رشید کو خواب آیا ہے سمجھو چاہیے حرون رشید کو خواب آیا ہے ایک جنت میں محل ہے اس کے اوپر لکھا ہے زبیدہ بی بی زبیدہ بی بی ہاتھ اٹھا سکتے ہو سبحان اللہ کے لیے تو کہہ دو یہ اندر جانے لگا پھرشتوں نے تھکا دیا کہ نہیں ہے تیرا نہیں ہے یہ زبیدہ کا ہے اس کو دھکا پڑا ہے یہ بیٹ سے نیچے گرائے اپنے بلک سے نیچے گرائے بس پھر یہ کھڑکی کھول کے دیکھتا رہا ہے کب بحلول آئے جنت کے مکان بنائے اور میں بھی جاؤں اور میں بھی خریداری کے لیے پہنچوں آخر کار بحلول آگیا ہے یہ پہنچا ہے اس نے کہا یہ لو دس درہم اور مجھے مجھے بھی بڑی بیر بانی مجھے بھی جنت میں مکان دے دو اس نے کہا آج دس میں نہیں آج آدھی سلطنت مجھے دو تو پھر میں سوچوں گا سوچوں گا اس نے کہا کل بغیر سوچے سمجھے دس درہم نے دیا آج آدھی سلطنت لے کر سوچ رہا ہے کہا چپ کرو زبیدہ نے بغیر دیکھے سوڈا کیا تھا تو رات دیکھ کے آیا ہے پھر سوڈا کر رہا ہے یہ شان زہرہ کے نوکروں کی ہے اندھے دھیر وڈھے لجبان اندھے دھیر وڈھے لجبان نے نوکر زہرہ دے سیدہ لارہ دے ہم دے دھیر وڈھے لجبان نے نوکر زہرہ دے سیدہ لارہ دے میں تجھے واسطہ دے تو ان نوکروں کا ہاتھ نیچے نہ رکھتا گھر والے بیٹھے نوکروں کی بات ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے ہم دے دھیر وڈھے لجبان لجبان نے نوکر زہرہ دے سیدہ لارہ دے ہم دے دھیر وڈھے لجبان نوکر زہرہ دے سیدہ لارہ دے میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے پھر اسے لہرہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے کسی کو پرکھنا ہو تو یہاں حسین کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے تھنگھال دیتا ہے تھنگھال دیتا ہے ہم دے دھیر وڈھے لجبان نوکر زہرہ دے سیدہ دارہ دے یہ دونوں ہبشاشے آئے ہیں ایک کا نام حضر بلال حبشی ہے دوسری ہنٹی کا نام حضر فلدا ہے فلال وہ ہے جو منٹیوں میں فروق دھوکے آیا ہے فلدا وہ ہے جو تخت چھوڑ کے آئی ہے پرسی چھوڑ کے آئی ہے ارے ملکہ تھی حبشاگی تخت و تاج پر وہ تھوکتے نہیں پسٹر لگا ہوا ہے جس کا تیری گلی میں تخت و تاج پر وہ تھوکتے نہیں پسٹر لگا ہے جس کا تیری گلی میں جس کا تیری گلی میں اندھے ڈھیر وڈھے لجبال نوکر زارہ دے سیدہ دارہ دے اندھے ڈھیر وڈھے لجبال نوکر زارہ دے سیدہ دارہ دے جو جو پیلال اور حضر فیضہ کی شان پہ صدقے دونوں ہاتھ نیچے نہ رہیں نوکر بر کے بیٹھو نا سیدہ دارہ دعا کرتے رہیں گے باقی ہاتھ نیچے نہیں دونوں ہاتھ لہرہ لہرہ کے بولو ہمڈھے دے ہمڈھے دیر وڈھے لجبال نوکر زارہ دے سیدہ دارہ دے باق ہوروں نے چھیڑ رکھی ہے دیکھو کس کو بلال ملتا ہے دیکھو کس کو بلال ملتا ہے میرے آقا نے تقسیم کی تو کہا یہ ابو باقر کے لیے یہ عمر فاروق کے لیے یہ عثمان غنی کے لیے یہ میرے علی کے لیے پاری آگئی ہوروں کی تھردار کی میرے آقا نے کہا جا پھر میں تجھے بلال دیکھا ہوں بلال دیکھا ہوں کہتی آقا قبول ہے اگر بتائیے کسی کو ابو بکر کسی کو عمر کسی کو عشمان کسی کو علی اور میرے لیے بلال کہا یہ تو میرا فیصلہ ہے ابھی میں نے جا کے بلال سے تو پوچھنا ہے کہ وہ تجھے پسند بھی کرتا ہے پسند بھی کرتا ہے یا نہیں ہم نے ڈھیر وڈھیر ہم نے ڈھیر وڈھیر جوال نو کر جارہ دے سیدہ دارہ دے سیدہ دارہ دے بلال کا جو جواب سینے میں تھا میں پیش کر رہا ہوں کہا ہے جنت مانا تجھ میں ہوروں کشور رہتے ہیں تجھ میں ہوروں کشور رہتے ہیں پر ہاتھیں میرے دن میں حضور رہتے ہیں حضور رہتے ہیں ہم نے ڈھیر وڈھیر لجبان تھیر وڈھیر لجبان نو کر جارہ دے سیدہ دارہ دے حلی کے دھر کے نو کر زہر آباد کی غلامی میں آمے والے شان میں کم سے کم سے شان بتانا چاہتا ہوں حضور کی ساری امت بعد میں جنت جائے گی بعد میں جنت جائے گی بعد میں جنت جائے گی یہ دونوں نوکر سب سے پہلے جنت میں جائیں گے بلال نے حضور کی سواری کی گوہار بکڑی ہوگی اور جنت میں سب سے آگے حضر فجدہ نے سیدہ کائنات کی سواری کی گوہار کھامی ہوگی اور سب سے آگے ماننا تو پڑے گا ریندے مرد تو بادوی سواری کی گوہار بکڑے سواری کی گوہار بکڑے سواری کی گوہار بکڑے اب جو جو بلال کے پیچھے جانا چاہتا ہے وہ بھی ہاتھ اٹھا لیں اور پرتے میں میری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ بھی ہاتھ بالکل آج نہ اٹھا لیں بادو فجدہ کے پیچھے جانا چاہتی ہیں آگر ہاتھوں کو لہرہ لہرہ کے جھوم کے کہے جھوم کے کہے ریندے مرد تو ریندے مرند سوڑ نہیں دے دے عجر بھی جلدی عجر بھی جلدی عرہ ریندے عجر بھی جلدے عجر بھی جلدی موسیقی 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 گئی ہے جسے ماں سے پیار ہیں تو اپنی ماں کی شان سن کے روئے کہ لو ٹھیک ہے کوئی یہ نہیں غلط بول رہا ہے ٹھیک ہے مگر تجھے ارے حضور کی ازواج کی بات سن کے سبحان اللہ کہنا کتنا اچھا کتنا سواب ہے اٹھا ہاتھ اور اپنی اممہ کے نام پر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی آواز اور اونچی کہیے ملکے کہیے ارے جس کی پاکی کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے اسے سیدہ آئشہ صدیقہ کہتے ہیں آپ فرماتی ہیں پندرہ رفتان زہر کی نماز کے بعد جوت میں آیا امام حسن میں کیا دیکھتی ہوں آپ نے حسن کو مسلے پہ رکھا ہے اور سیدہ خود اسی وقت تھڑے ہو کے نماز عشر ادا کرنا شروع کر رہی ہے پھر مغرب ہوئی ہے خجور لی ہے رونا افتار کیا ہے نہ مسلہ چھوٹا نہ رونا ٹوٹا حسن حسین دی پاک ہے حسن حسین دی پاک ہے ہمی حسن حسین دی پاک ہے ہمی حسن حسین دی پاک ہے ہمی جس کا قیدہ یہی پندرہ پاک ہے اٹھائیے درا دونوں ہاتھ حسن حسین دی اٹھائیے دادی پاک ہے ہمی حسن حسین دی پاک ہے ہمی سارے حاکم عبد کامی حسن حسین دیفاق ہے آمی سارے حاکم عبد کامی سارے حاکم عبد کامی آس کتب عبدالر نوکر دارہ دیں سیدہ دارہ دیں کل پہشر کے لینے کم آن آئے گی اہلے بیشن والو کھڑے ہو جاؤ شارہ مجمع کھڑا ہو جائے گا اب آد آئے گی آنکھیں بند کر لو آنکھیں بند کر لی جائیں گی جب سر جھکا دو سر جھکا دیا جائے گا پوچھا جائے گا مالک خیر ہے پہلے تو ایسا کوئی حکم نہیں کہا شیدہ کائنات کی سواری کا ہماری کا گدر ہو رہا ہے گدر ہو رہا ہے سب غاز پتب عبدالر نوکر دارہ دیں سیدہ دارہ دیں ہمتے ڈھیر وٹھے لشپا سیدہ دارہ دیں رہتے مرندوں بعد بھی رہتے مرندوں بعد بھی رہتے مرندوں بعد بھی نال نوکر دارہ دیں سیدہ دارہ دیں کسی نے پوچھا کسی نے پوچھا کسی نے پوچھا زیور کیا ہوتا ہے زیور کیا ہوتا ہے مدینہ کی عورتوں نے کہا انگوٹھی زیور ہے کسی نے کہا نہیں یہ کان میں جو چھمکے ہیں یہ زیور ہے کسی نے کہا یہ جو ہار ہے یہ زیور ہے کسی نے کہا یہ جو بازوں میں کڑے اور چوڑیاں ہیں یہ زیور ہے کہا چلو چلتے ہیں سیدہ کائنات کے پاس آپ سے پوچھنے ہیں کہ زیور کیا ہے میں جملہ دے رہا ہوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں یہ جملہ آپ کے لیے بڑھ رہا ہوں آپ کے حوالے آپ کے پاس پہنچی کہا سیدہ آپ بتائیں زیور کیا ہے میں سبحان اللہ کا منتظر ہوں آپ نے کہا آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے حیاء اس کا سب سے بڑا زیور آپ کے پاس پہنچی کہا